موسیقی 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 اس میں میں اب کٹے وے آلو جو میں نے کتلی کی شکل میں رکھی ہے واش کر کے یہ ڈال دوں گی پورا اس طرح سے اس میں میں نے یہ کترہ پانی نہیں ڈالنا ہے آگے اس کو کس طرح سے بنانا ہے آپ نے پورا ویڈیو جو ہے واش کرتے رہنا ہے یہ اس کو میں ایک دو منٹ اس میں اچھی طریقے سے فرائی کروں گی یہ زیرہ اور ہری مرچ کے اور پیاس کے ساتھ یہ دیکھیں اچھی طریقے سے بالکل بھی فرائی ہو گیا ہے دیکھنے میں لوگ کبھی سے اچھا آ رہا ہے پھر میں اس میں اس پائیس جو رکھی تھے ایک چمچہ کٹا وامرچ لیا میں نے چائی کی چمچی نہیں بلکہ ایک چمچہ لیا ہے اور ایک چائی کی چمچی ہلدی ہے حض بے ضرورت نمک ہے اس کو ڈال کر میں ایک دو منٹ کے لیے اچھی طریقے سے آئل میں فرائی کروں گی پانی بالکل بھی نڈالنا اپنے قطرہ یہ آلو کا جو سٹارٹس نکلتا ہے اس کے ساتھ ہی فرائی کرنے کے بعد دیکھیں اچھی طریقے سے بلکل فرائی ہو گیا ہے اور اس میں میں نے تین ادد ٹیماتر سلائس میں اسی طرح قطلے کی طرح کٹ کر رکھا ہے اس کو میں نے فرائی کر لیا اچھی طریقے سے اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل بھی پورا کتنا اچھا لکایا ہے اور میں یہ ٹیماتر جو میں نے کٹ کر رکھا ہے اس کو ڈال لوں گی اس میں یالوں کے سٹارچ اور یہ ٹیماتر کے پانی سے گل جائے گا اور اس سٹیج پر ٹیماٹر ڈال لے گا میں نے ہری دھنیاں ڈال دی آدھی گھڑی اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کے میتھی جو میں نے رکھا ہوا ہے وہ ڈال دوں گی پورا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ سبزیوں کا سیزن ہے اس میں میتھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ہر سبزی میں تو بہت مزی کی سبزی بنتی ہے یہ ساری سبزیاں جو ہیں میں نے اس میں میتھی ڈال دی ہے ہری دھنیاں بھی ڈال دی ہے اب اس کو اس طریق سے سب کو مکس کر کے دس منٹ کے لئے ڈھک کر فلیم کم فلیم پر رکھ دوں گے اور یہ اسی میتھی کے پانی آلو اور ٹوماتر کے پانی میں اچھی طریق سے پک کر ڈن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں میں نے ڈھک کر نٹا دیا فیلم جو ہے بلکل لو کر دیا اب اس کو اچھی طریق سے میں بھول لوں گی اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ما شیاللہ الحمدلہ کیا اللہ کی شان ہے اتنی اچھی بہترین خوشبو آ رہی ہے یہ جھٹ پٹ اور فٹا فٹ بننے والی ریسپی ہے وہ بھی بینا پانی کے الحمدللہ کیا اچھا بہترین لک آیا ہے زبردست لگ رہا ہے اس کو آپ روٹی چپاتی پراتھا کچوری سے کھائیں سردیوں کا موسم ہے اس سردیوں میں یہ میتھی کافی مغتار میں پائی جاتی ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ لوگ اور جتنا زیادہ استعمال کریں میتھی بھی کافی فائدہ مند ہے کافی حازمہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی اچھی بیترین لک آئی ہے اسی طرح نئی نئی ویڈیو آپ لوگ کے لئے لے کر آئیں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میری ریسپی ہے اپنوں کو ذرا بھی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہمارا چینل جو ہے گرو کرے تو انشاءاللہ اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملوں گی جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ